سنہ شاہین نصیم احمد خان واو بہت خوب امدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلہ الحمدلہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک امدین امم آباد محترم صدر صاحب اور معزز سامین آج کے اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے سچ اور چھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بس صدقی یعنی کہ تم ہمیشہ سچی بولا کرو اور اسی طرح سے فرمایا یا کمبل کذب یعنی کہ تم جھوٹ سے بچو اسی لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سچی اور صاف بات کرے اور جھوٹ جیسے گناہ سے بچے عزیز سامیات اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ان کے لئے مغفرت اور جیازیم کا وعدہ فرمایا ہے اور جنت کی کچھ قبری دی ہے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو نہیں پسند کرتا اور جھوٹ جہانم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے عزیز سامیات سچ بولنا متقین کی زیفت ہے یہ نیکی کے طرف رہنمائی کرتا ہے تمام نبیوں کا اخلاق تھا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ نبی بننے سے پہلے سادی کو رمین کہتے تھے اس کے برعکس جھوٹ بولنا کبھی رگناہوں میں سے ایک ہے یہ منافقوں کے علامت ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر جان بوچھ کر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین سمم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جھوٹ کا بڑھ گیا چلن اتنا آئینوں پر بھی شک ہوتا ہے یہ تھی آپ کو سمجھا رہی تھی سنا شاہی نصیم احمد خان کہ جھوٹ سے ہمیں بچنا چاہئے اور خاص طور سے ہم اللہ کی رسول سے جوڑ کر کوئی بات جھوٹ نہ بولیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی